یہ میرے نبی کی زندگی ہے معاف کرنا درگزر کرنا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے کیا کرو گے کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے آپ نے کہا لو وہ گلاس لے کر آئے اببا یہ پانی پیلو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے پیلے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے کہلنے کا جاؤ وہاں سے کسی کا پشاب لے آؤ میں وہ پیلوں گا یہ نہیں پیوں گا ہاں تم کو اتنا غصہ آیا واپس ہے یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بتبخت مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں آپ نے کہا تیرا باپ ہے جاؤ اس کی خدمت کر ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آگیا بس حج عمرہ نماز حج عمرہ نماز ذکر تلاو بہت عالی چیز ہے اللہ کا شکر ہے بعض ملک ایسے بجاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے من حدمہا فقد حدمت دین جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا من اقامہا فقد اقامت دین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے اطعام الطعام وطیب الکلام نیٹھا بول ایمان کیا ہے ماف کرنا اور صبر اب تیسرا سوال یا رسول اللہ ایل اسلام افغل سب سے عالی درجے کا اسلام کیا ہے اللہ وکبر کتنے اسلام کے خوبصورت عامال ہیں نماز روزہ تحج تبلیغ ذکر تلاوت حج عمر چہاد کتنا کچھ ہے آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی ویدیہی جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجے کا مسلمان سب سے عالی درجے کا اسلام کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا میرا دل ٹوڑ دی کیونکہ زبان قبول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی بھوپی کے بیٹے ہیں ابو سفیان بن حارس آپ کے تایا کے بیٹے ہیں اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے ہاتھ نہیں زبان بہت گندی زبان آپ مکہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے غصفان پہنچے ہیں غصفان پہنچے ہیں یہ آج کا جو مین روڈہ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے وہ چھوٹا سا شہر ہے تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر تروازے پر خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے جی ابو سفیان بن حارس اور عبداللہ بن ابی عمیہ حاضروں میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اسلام لانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعہ سنائے ہیں آپ کا ظرف بتا ہے آپ کا سینہ بتا ہے اب اپنے نبی کی سنو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان سے نہیں ملوں گا ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے وہ آپ کی نام برائی میں شیر کہتا تھا اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور چار فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تُو اللہ کا نبی ہے وہ چار فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں پھر میں سوچوں گا کہ تُو نبی ہے کے نہیں لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا اب نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے میں نے انہیں ملنا چاہتا میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو سنوٹا چھا گیا کہ زبان کا گندہ بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دا میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں اس شہد کے زخیرے کٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساتھ سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو کٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے ایک گندہ بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے اور ایک میٹھا بول مرہ ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے کرامی کرتا مجھے بے عزت کرتا اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یوینوں کی تنخواہ سے خوش ہی نہیں آئے گی یوینوں والوں کو بھاری تنخواہ ملتی اس سے خوش ہی نہیں آئے گی کسی کا گھر ہو کسی مولوی صاحب کا گھر ہو کسی یوینوں والے کا گھر ہو کسی بادشاہ کا گھر ہو اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوش ہی لائے گا اور کوئی چیز خوش نہیں لاسکتا شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے جوانی ڈھل جاتی ہے زندگی مختلف عدوار سے گزرتی ہے ایک چیز ہے جو صدہ بہار رہتی ہے اور صدہ بہار رکھتی ہے وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ آپ کا درگزر کرنا آپ کا میٹھا بول بولنا آپ کا محبت بھرا بول بولنا آپ کا خطہ سے درگزر کرنا پکڑ دکڑ تنز تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے سوری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانہ نہیں دیا سوری زندگی تنز نہیں کیا کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں زبان کا بول میٹھا فرما پھر رمضان میں جو میں سارا اخلاق اخلاق کہتا رہا اور رمضان میں اللہ نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے میرے نبی نے غریب کو کیسے ایڈ کیا ہے کہ سب کے روزے باندھ کے رکھ دو ایک روزہ میرے پاس نہیں آئے گا جب تک اس کی زکاة نہیں ادا کریں گے اور غریبوں کو بھی اید میں شامل نہیں کریں گے سبحان اللہ کیا خوبصورت دین ہے میرا غریب کا حصہ رکھو گے تو آپ تمہارا روزہ اوپر جائے میرے نبی روزے یہاں کھڑے ہو جاتے روزے یہاں کھڑے ہو جاتے اوپر نہیں جاتے جب تک روزے کی زکاة نہ ادا کر دی جائے یہ بھی اسی سے متعلق مزدون جو آپ کے پیچھے لکھا پڑا ہے کہ غریبوں کو شامل کر اور اپنی خوشیوں میں کہ ان کے گھروں میں دے کر آؤ کہ وہ بھی خوشی سے کھا سکیں کپڑے بنا سکیں جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے روزے کی زکاة گندم کے لحاظ سے اسے تو روٹے نہیں پوری ہوتی تو کپڑے کہاں سے آئیں گے کہ ہم پوری صیرت کو نہیں جانتے میں آپ کو اپنے نبی کی زکاة بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی کسیز کی زکاة دیتے میرے نبی کشمش دیا کر دیتے کشمش اب اب ایک دور مجھے ایک میسیج آیا ہے کہ کشمش ہے تین کلو اور گندوں میں دو کلو دو کلو تقریباً کوئی ڈیڑھ سو پونے دو سو روپے بنتا ہے اور کشمش کا تین کلو دو ہزار سمتھنگ بنتا ہے ایک گھر میں چار افراد ہیں اگر ایک خامد ایک بیوی ایک بیٹا ایک بیٹی چار افراد ہیں کشمش کے لحاظ سے آٹھ ہزار گیا تو آٹھ ہزار میں اس کے کپڑے بھی بن جائیں گے اس کی سمیاں بھی پک جائیں گی اس کی عید بھی پک جائیں گے تو میرے نبی نے روزے کے ساتھ غریبوں کو شریک کیا اپنے امت کے فقراء کو شریک کیا کہ ان کو بھی خوشی پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور نے فکرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون یا رضول اللہ کہ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ ایمان والا ہے پھر ہمیں کہا واللہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ ایمان والا نہیں ہے غریبوں کو شامل کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں مہینے میں ایک دن گوشت پکتا تھا ایک دن تو ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی یہودی تو جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو پوچھتے بھئی ہمارے پڑوسی کو بھیجا کہ یہ نہیں بھیجا کہ پہلے اسے بھیجو اس کے بعد میرے سامنے رکھو یہودی کے لئے پہلے کھانا جاتا تھا پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھاتے تھے تو عید کی خوشیوں میں شامل کیا غریبوں کو کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے روزے کی زکاة ادا کریں کشمش کے لحاظ سے آپ ادا کریں ویسے تو آپ گندم کے لحاظ سے بھی ادا کریں گے تو آپ کا آپ کا واجب ادا ہو گیا لیکن کسی غریب کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور لوٹ کے بھلا آپ کے پاس آئے کہ آپ کا خزانہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے امام ظالم العبدین کی خدمت میں جب کوئی سائل آتا تو آپ کہتے اللہ ترہ شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں پہنچا دے گی کیا عجیب تعبیر ہے اللہ ترہ شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے میرے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی سائل آپ کی آخرت کی سواری ہے تو آپ سخی بن کے دیں بخیل بن کے نہ دیں اس سے اللہ کے غریب بندوں تو خوشیاں پہنچیں گی دعائیں ملیں گی پھر دیر انتظار فرما کے ممبر سے اترے اور زہر کی نماز پڑھائی زہر کے بعد پھر آپ ممبر پر آگئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں کسی کی جان کسی کی مال کسی کی عزت اور میری طرف سے زیادتی ہوئی ہو تو میں حاضر ہوں تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے تین درم دینے تو آپ نے فرمایا یقیناً دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ایک سائل آیا تھا آپ سے سوال کیا تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تم دے دو میں تمہیں ادا کر دوں گا تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو پھر آپ نے اپنے چچزاد بھائی فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل یہ ایک ارزہ تیرے ذمہ ہے تو ادا کرے گا یہ پانچمہ دن آپ کو بتا رہا ہوں پھر جمرات آگئی جانے میں چار دن باقی رہ گئے جمعہ ہفتہ اتوار پیر پیر کو جانا تھا تو جمرات کو آپ نے عشاء کی نماز کی تیاری فرمائی وضو کا پانی منگوایا اور بے ہوش ہو گئے یہ تکلیف ادھر نہیں تھی ہوش نہیں رہا پھر آپ ہوش میں آیا تھا لوگوں نے نماز پڑھ لی تھا جنہیں انتظار میں پھر آپ وضو کے لئے اٹھے پھر بے ہوش ہو گئے پھر تھوڑے دیرے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہو گئے پھر آپ وضو کے لئے اٹھنے لگے پھر بے ہوش ہو گئے جس سے پڑھ گئے پھر آپ کو تیسری دفعہ پھر آپ ہوش میں آئے کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہیں تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز ہوگا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیشے تھے عمر رضی اللہ عنہ آگے تھے پہلی صحب میں تھے تو صحابہ نے سوچا نمازی پڑھانی ہے تو انہیں عمر کو آگے کر دی جب عمر کی تکبیر سنائی دی تو اللہ کے نبی اس بیماری میں ایک دم تیزی سے اٹھے تو دروازے پر آکھ رکھا عمر کو پیشے کیا جائے ابو بکر کو آگے کیا جائے اس مسلحے پہ اللہ ابو بکر کے سوا اور کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا ابو بکر کے سوا اللہ یہاں اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا تو عمر کو کیشے کیا گیا ابو بکر کو آگے کیا گیا حضرت عمر نے عشاء کی نماز پہلی نماز پڑھائی اللہ کے نبی کی موجودگی میں پھر جمعہ کی پانچ نماز جمعہ بھی پڑھائی پھر ہفتہ کی پانچ نماز پھر اتبار کی پانچ نماز اندرہ اور جمرات کی عشاء سولہ اور قیر کی صبح فجر سترہ سترہ نمازیں اللہ کی نبی کی موجودگی میں پڑھائیں اور ایک دن غالباً اتبار کو غالباً اتبار کو اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں ابو بکر مسلح پر تھے تو آپ دو آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر چونکہ یہ سامنے تو دروازہ تھا اس سے آپ یہاں امام تھا تو ابو بکر کوئی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی نکل آئے تو انہوں نے مسلح سے پیشے ہٹنا شروع کر دی کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا کہ تُو مسلح پر کھڑا رہو کیسے نہ ہٹ اور پھر آپ تشریف لائے اور ابو بکر کے یہ الٹی طرف برابر بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں آپ نے ظہر کی نماز عدا فرمائی گویا اشارہ کر لیا کہ میرے بعد میری جگہ پہ ابو بکر بیٹھے گا آپ نے صراحتاً کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہو اشارے سارے کر لیا صراحتاً نہیں کہا ایک حدیث میں یہ تھا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو تیہ کر دینا کہ اگر میں نے تیہ کیا اور تم نے اس کی نام مانی تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اس لئے میں تیہ نہیں کروں گا اشارے کر دیئے کہ نبی کا سب سے بڑا منصب تو اللہ کا مسلح ہوتا ہے اس مسلح پہ اپنی زندگی میں ابو بکر کو کھڑا کر کے اشارہ کیا کہ میرے با یہ ہوگا زبان سے نہیں کہا کسی کے بارے میں کہ کہیں امت پہ عذاب نہ آجائے تو ہفتے کا دن تھا جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کیا ہوں آپ کا کیا حال ہے تو آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا جبریل بڑی تکلیف بہت تکلیف اطوار کو پھر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کے آیادت کر کے کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے تو پھرحال آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا جبریل بڑی تکلیف بڑے کرب میں پیر کو پھر آئے جس دن واپسی ہے اسی دن پھر آئے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کا کیا حال ہے تو پھر آپ نے فرمایا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا تکلیف بڑے گئے پھر اس کے بعد جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ملک الموت دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے اس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی لیکن آپ کے لیے خاص حکم ہے تو وہ ملک الموت اندر نہیں ہے باہر کھڑا رہا تو جب آپ نے کہا میری طرف سے اجازت ہے تو پھر وہ اندر آیا ایک اور فرشتہ بھی ساتھ تھا جو اسی دن اترا پھر آج تک کبھی نہیں آیا تو اس نے آ کر عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہ ملک الموت کا جب سے وہ پیدا ہوا ہے یہ پہلی دفعہ سلام ہے جو اس نے کسی کو کیا وہ ہمارے نبی ہیں واقع سلام تو نہیں کہا وہ تو لے جاتا ہے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملک الموت نے کسی کو سلام کیا وہ ہمارے نبی ہیں پھر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کی خدمت میں سلام پھیجائیں اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جاؤں آپ کو یہ اختیار ہے ہمیں تو کوئی نہیں ملک اجازت کے سے اس کو خبر تھی کہ میرے آج کا دن آخری ہے اور آنے والی رات قبر کی ہے یہ دنیا میں جتنے بھی مر رہے ہیں تو آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں اور تمہیں اجازت دے دوں تو تم میری جان بھی نکال لوگے کہا جیا رسول اللہ آپ کیوں بھی نکال لوگے یہ تو اللہ کا عمر ہے جبریل ملک الموت تو چونٹی نہیں مار سکتا پھر آپ نے جبریل کو دیکھا جبریل تمہاری کیا رائے ہے میں جاؤں کے ٹھہروں گا تو جبریل نے آرز کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملقات کا شوق رکھتا آسمان پہ تیاریاں پوری استقبال ہر شہر تو اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم واپس جاؤ اور میرے اللہ سے گوچھ کے آؤ کہ اگر میں آجاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ پھر جواب تمہا تو موت کا فرشتہ وہیں کھڑا رہا اور وہ جو ساتھ فرشتہ وہ بھی وہیں کھڑا رہا اور جبریل واپس کہے اور اللہ تعالیٰ سے جواب لے کر آئے کہ اے میرے محبوب میں تیری امت کو تیرے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا ساتھ دوں گا تو مجھے میرے رب کی قسم سن رہا ہے اگر میرا آپ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا اس وقت تو میں اور آپ بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے ہیں ہم سے اللہ کی کوئی رشتے داری نہیں کسی سے لیے اللہ کی کوئی رشتے داری نہیں صرف ایک بات چھوٹی سی بات چھوٹی سی بنی اسرائیل ہفتے کو مشلی نہیں کھانا اتنی بات اللہ نے کہا مشلی حلال کہ دریا کی ہے طالب کی نہیں کہ چوری ہے دریا کی مشلی ہے حلال ہے جو پکڑ لے اسی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حکم دیا کہ اے اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا لیکن بعض بعض سے اے بنی اسرائیل ہفتے کو مشلی نہ کھاؤ اتوار سوار منگل بج جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتے کو نہ کھاؤ اور پھر ان کا امتحان لیا ہفتے کو سارا دریا مشلیوں سے بھر جاتا اور باقی چھے دن ایک دانہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ نادان نکلے اگر چار دن سبر کرتے تو اللہ ہر روز مشلی دے آتا تو نہیں کیا کیا وہ ہفتے کو پکڑتے اور اتوار کو کھالت صرف اتنی بات پر تو اللہ نے پہلے سمجھایا کہ ان کو روکو تو آگے انہوں نے مزاق کیا کہ ہم تو اتوار کو کھاتے ہیں ہفتے کو تو نہیں کھاتے ہیں تو اللہ نے ایک رات میں کہا ہو جاؤ بندر ظلیل خوار ہو کے تو رات کو وہ پورا شہر سویا تھا انسانوں کی شکل میں جب صبح اٹھا ہے تو سب بندر تھا کیا مرد کیا عورت اس میں صرف ایک طبقہ تھا جس نے چھوڑ دیا کہنے ہم نہیں کھاتے اور ان سے الگ ہو گئے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ نہ کرو نہ کرو تو وہ انسان رہے وہ بندر بنے یہ جب صبح انہوں نے دیکھا بندری بندر تو یہ دوڑے بستی کی طرف تو جو جس کا رشتے دار تھا اب تو وہ بندر کی شکل میں تھا لیکن اگلے کو پہشان تھا تو اس کے پاؤں پکڑے وہ روتا تھا چیختا تھا چلاتا تھا تین دن میں سب کو اللہ نے موت دی تھی پہلے بندر بنائے پھر موت دی رب ذل جلال کی عزت کی قسم نماز کا چھوڑ دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ سودی لیندین کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ جھوہ کھیلنا شراب پینا زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑے جرم ناباب کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم روز کو دعا دو جو بیچ میں آڑے آگیا کیا کروگے میرے بات اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اللہ کو باتا ہے کہ کوئی نشانی تو بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے اور خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں سے بدتمیز ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا یہ نہیں کہا جب کفر عام ہوگا تو قیامت ہے کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے جائے اور خاص طور پر بیٹیاں بھی بدزبان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کے نکارے پر چوٹ مار دے گا یہ اتنا خوف ناک جرم ہے اور آج فیصلہ وات کی ہر ماں دکھی کوئی لاکھوں میں ایک ماں ہوگی جس کو فرما بردار اولاد نصیب ہوگی ورنہ سب زہریل سانتھ ہیں اور اس میں ان کا بھی خصور نہیں ماں باپ کا بھی خصور ہے انہوں کو دین سکھایا ہی نہیں جب دین کا پتہ نہ ہو تو دین سے پتہ چلتا ہے ماں کیا ہے باپ کیا ہے آخرت کیا ہے انہیں یا کمانا سکھایا یا دنیا کا علم پڑھا دیا تو اس میں انہیں دیکھا ہی پتہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبائک یا اممہ اممہ جی تو سی دس ہو نماز پر شکوری کر سا ہون توڑا کی حکم کیا کروگے یا اللہ میرے بار تھی حلاکت تھی یہ جو اللہ تعالی نے ماباب کو دکھ دینے کے لئے عقوق کا لفظ استعمال اللہ کے نبی نے عقوق کہتے ہیں کسی چیز کو پرز پرز کر دینا عقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہوتا نافرمانی کے لئے معاصیت کا لفظ اور ماباب کی نافرمانی کے لئے عقوق کا لفظ عقوق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح ریزہ ریزہ کر دینا کہ جڑ نہ سکتے تو جو آدمی ماباب پہ جاتی کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت اس طرح برباد ہو جاتی کہ وہ جڑی نہیں سکتے بنی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ان کو راضی کرے توبہ کرے اس کے سوائے اور کوئی راستہ کوئی نہیں جب آپ گئے ہج پر ہج پر گئے تو سارا کافل آپ کے ساتھ تھا اب وہ پہنچ تے پہنچ تے کوئی ساٹھ ستر ہزار کا ہو گیا تھا تو میں نے سن دو ہزار میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی تھی بڑی مشکل سے پہنچ تھا وہاں کوئی جگہ نہیں بیٹھ نہیں کی راستہ پہاڑ ہے اس سے دس میل آگ بستی ہے جہاں وادی ہے جس میں جا کافل اترتے تھے اللہ کے نبی نے اپنے سارے حج کے کافلے کو ماں کی قبر کے پاس سہر آئے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں دس آدمی نہیں بیٹھ سکتے اللہ لیکن ستر ہزار کو وہاں کا ادھر ہی خیمے لگاؤ جب سب تھی خیمے لگوا دی پھر اب اپنی ماں کی قبر پر آئے اور اپنی ماں کو مروے چھپن سال ہو چھپن سال ہو چھپن سرانے بیٹھے اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور اس پر یوں ایسے ہاتھ رکھے اور سر اپنے گھٹنوں میں دیا تھے اور کئی گھنٹے اسی حالت میں مسلسل بیٹھ کے روتے رہے مسلسل ہاں تو میرے نبی نے کہا یا اللہ کیا کرے گا تو میرے بعد تو اللہ نے کہا خیر کروں گا وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں کروں گا یہ جو ہو رہا آیا ہے یہ تو ہمارے گنہوں کی وجہ سے ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت چلی آ رہی لیکن بیچ میں اللہ نے ایک تبدیل کی ہے کہ پہلوں کو تو تنبیہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا دیا بندر خنزیر بنا دیا اس سے بھی اگلا کام خنزیر بنا دیا لیکن بیچ میں اللہ کے فاطمہ کو بلوایا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا پیار کیا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی پھر ان کا کان قریب کر کے کچھ کہا تو ہنسنے لگی تو حضرت عشر رضی اللہ نے کہنے کہ میری جی میں فاطمہ تو بہت سمجھدار بچی ہے یہ کبھی روڑی کبھی بیٹی میں جا رہا تو مجھے اس پہ رونا آیا تو پھر مجھے دوبارہ قریب کر کے کہا رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تو آکے مجھ سے ملاقات کرے تو پھر مجھے ہنسی ہے تو اپنے باپ کی وفات کے صرف چھ ماہ بعد کا انتقال ہو اور اللہ کے پاس چلے گئے چوبیس پچھے سال کے عمر تھے اس کے بعد پھر آپ نے دونوں بچوں کو بولیا حسن اور حسن اور ان کو ایسے دونوں بازوں میں ایسے لے کر آپ نے ان کو بہت پیار کیا شومہ پیار کیا پھر آپ نے حضرت علی کو گلوایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ کمر پہ بہت دیر ہاتھ پھیرتے رہے دعا دیتے رہے پھر اس کے بعد یہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہوا ہے اور پھر جب آپ نے اجازت دی ملک الموت کو کہ ہاں نافذ کرو اللہ کی تقدیر تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میرا بھی آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی کبھی دنیا میں نہیں آؤں گا نبی آلی کہانی آج موق گئی ملک الموت کے روح نکال میں جو چند لمحے باقی تھے تو اس میں آپ نے پھر اپنے امت کو یاد رکھا اور ان کو نصیحت فرمائی اور آپ نے فرمایا ایک نواز نہ چھوڑنا ایک اپنے ملازموں سے اچھا سلوک اگر اللہ تمہیں رزق دے تو تمہارے ماتات کو شلوک کر دے تمہارے پاس کام کرنے والے اللہ لوگ مہیا کر دے تو دیکھو ان کی بیستی نہ کرنا ان کی عزت کے در پہ نہ ہونا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اگر تمہارا کسی اگر تمہارا نہیں نباہ ہوتا تو اس کو فارغ کر دو اس کو بیزت نہ کرو اس کو بھئی میرا تیرا نباہ نہیں تو چلا جائے لیکن اس کو بیزت کرنے کا حکم نہیں ہے تو آپ نے کہا اصلا تمہ ملکت ایمانکم میری امت ایک نواز نہ شوڑنو ایک غلاموں سے اچھا ایک نوکروں سے اچھا سلوک کرنو اس کو اب دورا رہے تھے دورا رہے تھے تئیس سال کی محنت کا خلاصہ دو بات جس کو فقوق اللہ فقوق اللہ سارا دین سارا دین دو جملے ہیں فقوق اللہ فقوق اللہ تو اللہ کے حق میں نماز سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ روزانہ رکھو صرف نماز پڑھو چونکہ نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے تو اس کو نام لے کر باقی چیزیں بھی ساتھ مراد ہیں لیکن وہ نماز خاصتہ رو پر ہے السلا میری امت نماز نہ چھوڑنا مردو یا عورت مالارو یا غریب نماز نہ چھوڑنا اور وما ملکت ایمانکن جو اگر اللہ تمہیں ماتحت لوگ دے دے تو مہربانی کرنا ان پہ ظالم نہ بننا متکبر نہ بننا ان کو ویزت نہ کرنا کہ میرا دل غریبوں میں اٹکا ہوگا ہے حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے کہا میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے پاس اور آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں جاؤں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے میرے ساتھ ہوں گے مالدار لوگ جنتی ہو کر بھی میرے بعد میں آئیں گے میرے پیچھے آئیں گے لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کی آخری وسیعت تھی ایک نماز ایک اچھے اخلاق یعنی اس کو دو اور الفاظ دیتا ہوں بندگی اور اخلاق عبادت اور اخلاق سارا دین سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک عبادت ایک اخلاق عبادت سے بیس بنتی ہے اخلاق سے چھت پڑتی ہے عبادت ہو اخلاق نہ ہاں گھر تو ہے چھت کوئی نہیں تو چھت کے بغیر تو کوئی اپنے گھر میں شفٹ نہیں ہوتا ہے اسی وقت منتقل ہوتا ہے جب چھت پڑ جاتی تو اسلام کی چھت اور اسلام کی تکمیل کیا وہ اچھے اخلاق پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے جا کر اچھے اخلاق پر آپ کے ایک تاجر کے ساتھ میں بیٹا تھا تو کوئی اس کو فون آیا فون یہ تھا کہ فلانے پیمنٹ نہیں دی نہیں دی تو اس نے اس کو بری گالی نکالی ماں بہن کی تو پھر میں نے پوچھا میں نے کہا کس کو گالی دے رہے تھا کہا جو وہ پیمنٹ تھی اور اس نے دی نہیں میں نے کہا کتنے تھی کہ نے کہا تین لاکھ میں نے کہا دیکھو یا ادھار دینا بند کر دو یا گالیاں نکالنا بند کر دو اگر تمہیں نفع کا لالچ ہے تو آخرت کو بھی سوچو ادھار میں تمہیں نفع زیادہ نظر آتا ہے تو براہ میرے بہنی زبان پر قابو رکھو یا ادھار دینا بند کر دو یا گالیاں نکالنا چھوڑ دو ورنہ اس تین لاکھ کیا ساری دنیا بھی تو نے لینی ہوتی اور اس نے موقع پہ نہیں دی اور تو نے اسے ماں بہن کی گالی نکال دی تو تو بڑا مجرم ہے وہ چھوٹا مجرم مجرم وہ بھی ہے کہ اس نے تیرا حق نہیں دیا مجرم تو بھی ہے لیکن تو نے بے گناہ کو بے عزت کے اس کی ماں کا کیا خصور اس کی بیٹی کا کیا خصور اس کی بہن کا یا اس کی بیوی کا کیا خصور پیسے اس نے نہیں دیئے گالی اس کی بیوی کو جو عزت دار گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو یا ادھار دینا بند کرو یا زبان پہ قبول رکھو اور اخلاق اچھک کہ اخلاق بھی ایک سرمایہ ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا دھن دولت تو یہاں روڑ چھوڑ کے چلے گئے تو میرے نبی نے آخری وسیعت فرمائی دو چیزیں عبادت اخلاق عبادت اخلاق دین عبادت سے شروع ہوتا ہے نماز روزہ حج زکاة اور اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے صرف غریبوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں ساری دنیا کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے لیکن عام طور پر غریبوں پہ زیادتی ہوتی ہے تو ان کا نام آپ نے خاص طور پہ لیا پر نہ یہ مطلب نہیں کہ مالدار کی بیزتی کر دو بلکہ لیکن نبی نے کہا تمہارے پاس کوئی عزتدار آدمی ہے تو اس کا ضرورت سے زیادہ اکرام کرو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ یہ اللہ کے نبی کی وفات سے کوئی چار مہینے پہلے مسلمان ٹوٹل چار مہینے کی سو بتا سکتا ہے چار مہینے سے بھی کم وقت ہوگا ان کا لیکن وہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کے دروازے پر گیا اور میں نے اندر پیغام بھیجا تو آپ نے مجھے ایک منٹ کے لیے انتظار نہیں کروایا فوراں اندر بلائے اب وہ بکر کو انتظار کروایا ہے جریر کو نہیں کروایا عمر عثمان علی کو انتظار کروایا ہے جریر کو نہیں کروایا یہ کون تھے یہ یمن کے شاہی خاندان کے شہزادے تھے تو ان کو آپ نے ضرورت سے زیادہ عزت ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے تو جریر آئے تو جگہ نہیں تھی کمرے میں کمرہ بھرا تھا تو پیچھے دروازے پر بیٹھ گئے پیچھے کر کے تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور گول کر کے یوں ان کی طرف پھینکر کا جریر یہ میری چادر پر بیٹھ جاؤ یہ چادر آپ نے ابو بگر کے لیے کبھی نہیں بیچھائی بلال کے لیے کبھی نہیں بیچھائی جو بڑے عالی شان درجے کے لوگ صحابی ہونے کے لئے حافظ لیکن جریر دنیا میں ایک عزت دار آگوی تھا شہی خاندان کا تھا تو جریر نے وہ چادر اپنے سر پر رکھا یا رسول اللہ یہ نیچے بچھانے کے نہیں میرے سر پر رکھنے کی تو سب سے حسن سلوک کا حکم ہے غریبوں سے آپ کے گھر کے ملازم آپ کی ملازمہ ایک برطن کوٹ جائے تو اس کو اتنا زیادہ کین سے کوئی معافی مانگنے آئے تو اسے پھیرے نہ لگوانا کہ اچھا جاؤ بھئی معاف کی اور تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا گیا اسے کوئی نہیں مگڑنی چلے جانا اللہ تمہیں اونچا کرے گا اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کہا میں زامن ہوں میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں تو اس جھوٹی عزت کی خاطر ہم نے دین کے بڑے بڑے خسارے کے سودے کیے تو بھائیو چل چلاؤ کا جہان ہے جب ملک الموت نے آپ کی روح کو نکالا تو ملک الموت زندگی میں کبھی نہیں رویا لیکن آپ کی روح نکالنے پر اس کے بھی آنسو آگئے دنیا نے آج وہ صدمہ دیکھا ہے کہ آئندہ ایسا کبھی صدمہ نہیں آئے وہ غم آیا جو آئندہ کبھی نہیں آئے اور آپ کو غسل دے کے کفن دے کے تیار کیا ہی تھا کہ ایک شخص لمبے قد اور ان کے بال یہاں گردن کے نیچے تک آئے ہو دے اور انتہائی چمکتا چہرہ اور آ کر انہیں ایک دم چند جملے کہے کہ ہاں ہاں بے شک دنیا سے جانا ہی سب کے لئے مقدر ہے اور یہاں کوئی رہنے کے لئے نہیں آیا اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو امت محمد نے دیکھی ہے اور یہ کہہ کر چلے عبا کرنے کا علیہ حبر رجل اس کو لاؤ 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 میرے طرف تو جا کے دیکھا تو وہ غائب تھے تو عزد عبا کرنے کا تمہیں خبر ہے یہ کون تھے کہا نہیں کہا یہ خضر تھے جو تمہاری پاس تازیت کے لئے آئے تھے خضر علیہ السلام جو تازیت کے لئے تمہارے پاس آئے تو جانا تو تیہ ہے نا اللہ کے نبی کو مٹی میں چھپا دیا اللہ اکبر مجھے خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہو گیا نا وقت تک بردی خیر ہے کوئی وال نہیں کیونکہ اللہ اللہ کو سب سے محبوب اپنا نبی تھا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک سنگ مرمر کا کمرہ بنواتا اس میں ایسی لگواتا ہے اور اس میں خوبصورت کالین بچھواتا پھر سونا کھٹڑا بھی شاہ کے آن ایک تھے میں رہنے میں چھاڑ گئے تھے وہاں باندھ کر کے ٹور جاؤ اللہ نے اس کو بھی زمین کے نیچے پہنچا ہے نیچے مٹی کے نیچے اگر اللہ راضی ہے تو اندر جہان بڑا زبردست ہے اگر ناراض ہے پھر تو تبایی آگئے ایک بزرگ کے پاس پیالہ لائے پانی کا پیالہ کہ حضرت اس میں پانی ڈال کے پیتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے ویسے پانی میٹھا ہے مٹی کا پیالہ تھا باقی پیالوں میں ڈالتے ہیں میٹھا اس میں ڈالتے ہیں کڑوا ہو جاتا انہیں پیالوں کو دیکھا سب سے کہا ذکر کرو ان سب کو کلمے کا ذکر کروایا کافی دیر پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اگر پیو جب پیا تو میٹھا تو انہیں کہا تو ان کے مریضوں نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے تو انہیں فرمایا کہ یہ جو پیالہ ہے اس میں ایک مسلمان کہ جسم کی مٹی شامل تھی جس کو عذاب ہو رہا تھا اس عذاب کا اثر پانی پہ آ رہا تھا کہ پانی ڈالو تو قڑوا ہو جاتا تھا ہم نے کلمے کا ذکر کیا اس کو عیسالِ ثواب کیا اس کے لئے دعا کی اللہ نے اس کا عذاب اٹھا دیا تو مٹی اپنی اصلی حالت پہ واپس آ گئی کہ اس کے تو ذرات بھی جہاں ہوں گے تو اللہ کے نظام سے تو کوئی چیز بچ نہیں سکتا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اپنے بچوں سے کہنے لگا بیٹو میں نے بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے میری بخشش کی کوئی شکل نہیں ہے تو ایسا کرنا مجھے جلا کے نا جلا کے میری راکھ بنانا اور جس دن آنتھی آیا نا تیز تو اس میں میری راکھ اڑا دیں کہ پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کیا جا سکوں تو کچھ پانی میں بہا دیں نا کچھ ہوا میں اڑا دیں تو انہیں ایسا ہی کر دیا تو اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا پانی کو حکم دیا ضرورات کو کٹھا کیا وجود دے کے سامنے کھڑا کیا کہ میرے بندے یہ کیوں کیا تھا کہ اللہ تو اسے ڈر لگ رہا تھا کہ چل جا میں نے تجھے اسی پر معاف کر دیا تم اسے ڈر گیا تھا چل جا میں نے معاف کر دیا تو بھائیو اس کوچ کے جہان میں آخرت کی تیاری کرنا بڑا ضروری ہے ملک اجاز کامیاب آدمی تھا اس نے آخرت کا سودہ بھی کیا دنیا مقدر کے اللہ نے زیادہ دی تھی وہ بھی اللہ نے وہ اسے حلال کمائے حرام نہیں جھوٹ نہیں سود نہیں حلال کمائے چار کام جو اللہ نے کامیابی کے لئے شرط قرار دیا وہ چاروں کام کرتا وہ دنیا سے ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے آخرت کی دنیا کی کامیابی کے قرار بتا دیا چھوٹی سی صورت تین آیات کی یہ چار باتیں ہیں جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چار کام کرو گے تو تم پورے کامیاب ہو ورنہ میری نظر میں تم کوئی نہ کوئی ناکامی کا دھبا تم پر لگ جائے گا مجھے زمانے کی قسم ہے سارے دنیا کے لوگ ناکام ہیں سب ناکام تو یا اللہ کوئی کامیاب کون ہوگا ہم تو چاہتے ہیں تو کہا ایمان کے شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے کوئی مرد عورت چاہے وہ فیرون جیسی بادشاہی ہو کچھ نہیں کچھ نہیں ناکام ہو گئے وہ عمل الصالحات دوسری شرط ایمان کافی نہیں ساتھ عمل بھی کیا تیسری شرط وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ عمل کافی نہیں تبلیغ بھی کی یہ ہمارے بہت ست طبقہ تبلیغ کو کہتا ہے سواب بھی شائع کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کڑا فرق پائے جانا نہیں تو میں یہ اللہ کی بتا رہا ہوں کہ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں بنیاد یہ چار کام مکمل کامیابی کے لئے شرط ہیں الَلَّذِينَ آمَنُوا ایمان اس کی شرط سے سارے کافر ناکام ہو گئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دوسری شرط ایمان کافی نہیں عمل بھی ضروری تیسری شرط عمل کافی نہیں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ دعوت دینا تبلیغ کا کام کرنا بھی شرط ہے چونکہ اس امت کا نبی ایسا ہے جس کے بعد نبی کوئی نہیں آنے والا تو پہلی امتوں کو تبلیغ کا کام ضروری نہیں تھا ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے ضروری ہے جیسے باپ مر جائے تو پھر اولاد کے لئے کام پہ جانا ضروری ہو جاتا ہے کوئی زندہ ہو تو کوئی جو آج چلے جاؤں گے کل نہیں جاؤں گے ہون مری جا رہے ہیں ہون جورپ جا رہے ہیں دیکھیں جب باپ چلا جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری اس پہ پڑ جاتا ہے تو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا تو پوری امت کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ اب تم میرے نبی والا کام تمہارے ذمہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَق اور حق کی دعوت اس تین کام کافی نہیں چوتھا بھی ضروری ہے وَتَوَاسَوْ بِالصَبر اور صبر کے ساتھ جمع رہے یہ چار کام کرنے والا مرد عورت پورا کامیاب اس میں سے ایک شرط بھی نکلے گی تو اتنی نکامی آ جائے گی دوسری نکلے گی تو آدھا کامیاب آدھا ناکام تیسری نکلے گی تو تین بٹا چار ناکام ایک بٹا چار کامیاب اگر چوتھے بھی نکلے گئی تو سو فیصد خسارے میں وہ خسارہ کیا وہ جہنم کی آگا تو وہ اللہ کا نیک بندہ ایمان والا بھی تھا عمل والا بھی تھا تبلیغ والا بھی تھا صبر والا بھی سارے کام کر گیا جب سن یاد نہیں ہے بلال مسجد میں میں نے پہلی دفعہ یہ خود میرے پاس آیا بلکل کلین شیو بڑا چمکتا چہرہ کہا جی ادھر یہ سامنے جو ہوتل ہے یہ جو پیزا بنا ہوئے یہ ہوتل تھا تو پرنس کا کیا نام تھا ہے کہا جی یہاں میں نے افطاری کی ہے تاجروں کی تو آپ بیان کرو میں نے کہا بھئی میں تو تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو آج پر یہ دفعہ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہا جی میں آپ کا رشتے دار ہوں ان کے لئے کتھو کر لے رشتے داری میں نے تو دیکھا ہی تمہیں آج ہے تو رشتے داری کہاں سے نکل تو انہوں نے کہا آپ کے جو مامو ہیں ازر ان کی بیگم اور میری بیگم آپ اس میں سگی بہنیں اچھا 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 بنتی ہے یہ تو پھر مجھے میجر ارشہ صاحب نے اس سے بھی نزدیک کی بتائی وہ مجھے نہیں پتا تھا یہ جو میں آیا تازیت کیلئے تو قدرتی ارشہ صاحب بھی آگئے تو انہوں نے بتا کہ میرے پڑھنانا اور ان کے دادا کے پڑھدادا آپ اس میں فرس کزن تھے اس رشتے کا مجھے پچھلے ہفتے پتا چلا جب میں یہاں تازیت کیلئے آئے یہ مجھے نہیں پتا تھا اتنا کو پتا تھا کہ اجاز مرحوم رحمت اللہ اور میرے مامو ان دونوں کی بیویاں آپ اس میں بہنے ہیں یہی اس نے رشتہ مجھے جتلایا کہ جی وہ آپ اس میں بہنے ہیں تو پھر اس کے بعد میں اس کی دعوت پر آیا وہاں اثر سے مغرب تک بیان کیا پھر اختاری ہوئی پھر اس نے میرے سامنے تین چلے لگائے اور پھر اس نے تولیغ نہیں چھوڑی زندگی پر اور آخری میری اس سے آخری ملاقات آخری سے روزے میں جو تم لوگ میاں صاحب بھی آپ کے وہ فرکشر ہو گیا تھا نا تھوڑا سا زخم آ گیا تھا لاہور گارڈن ٹاؤن میں اس سے روزے میں تھے اور اس دن میں جیسے ہی کہہ رہے پانی اسی کے ہاتھ میں تھا میں بیان کر رہا تھا تو ملک اجازت جب میرے پاس بٹھا مجھے پانی پھلا رہا تھا اور جب وہ بیان میں ہوتا تھا تو پانی وہی سنبھالتا تھا میرے مجھے عادت ہے بیان میں پانی پینے کی آج تمہیں ایسا ایسا بات کر رہا میرے پیوٹ میں بہت سخت درد ہے صبح سے تو میں نے اب یہ بیٹے کو وعدہ کیا تھا کہ میں نے آنا ہے ورنہ میں صبح سے جا گا رہا ہوں درد کی وجہ سے اب اس کا دورہ اٹھتا ہے ایک درد مجھے سر کا درد درد اٹھتا ہے ایک پیٹ کا درد اٹھتا دو مواری لائیو قدید قدیو تو وہ آج وہ مجھے شدید دورہ تھا تو میں نے بڑی دعا کی یا اللہ مجھے تھوڑی بات ہو جائے میں نے وعدہ کیا ہوئے بہت تکلیف دیکھیں تین چار گولیاں درد کی کھائیں پھر بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے تو وہ میرے بیان میں پانی سنڈال کے بیٹھتا تھا تو میری آخری ملاقات رحمت اللہ علیہ سے لاہور گارڈن وہ جو گارڈن ٹون کی مسجد تھی تو میں نے کہا اب چلہ بھی دے تیرا غیر آیا ہے تو انہوں نے کہا میں عمرے پہ جا رہا ہوں وہاں سے واپس آ جاؤں تو انشاءاللہ آتی میں چلہ لگاؤں گا کئی حج ہم نے اکٹھے تھی کئی حج اکٹھے تھی تو اس نے یہ چاروں کام کیے ایمان والا تھا آنکھوں کے سامنے اس کا عمل بدلا پھر تبلیغ میں وہ لگا تو موت تک لگا اس نے چھوڑا نہیں ہے اور یہ تینوں کام صبر سے ہوتے ہیں میں نہیں ہوتے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے تو ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی شایان شایان جو یہ چار کام کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو پورا پورا کامیاب کروں گا تو اللہ نے اس کے مطابق معاملہ کیا ہوگا میاں ایدری صاحب کو میں نہیں جانتا تھا صرف میں نے ستارہ کا نام سنو ہوا تھا ستارہ والے ایک افراد کون ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تھا ان کے جب فوت ہوئے تایت ہیں آپ کے جو اپنا میاں غفور صاحب تو وہ میں اتفاقا فیصل آباد میں تھا میرا رہنا کم ہی ہوتا ہے زندگی سفر میں گزر گئی تو آنا جانا ہی لگا رہتا ہے تو میں تھا فیصل آباد میں تو مجھے ملک اجاز کا فون آیا کہ ستارہ کے چیئرمین انتقال کر گئے ہیں تو میں آپ کا وہاں بیان کرواؤں گا میں تو ان کو جانتے نہیں میں رہا ان سے تعریف ہی کوئی نہیں کہا وہ میں کرواؤں گا بس آپ نے تیار رہنا ہے میں کہا ٹھیک ہے میں تیار اللہ اس کی وقشش کرے ایک بدماش مر جائے نا پیچھے سو کھڑے ہوتے ہیں اس کی جگہ لینے کی ایک نیک آدمی مر جائے سیٹی ویلی ہو جاندی نظر ہی کوئی نہیں آتا وہ کون بیٹھے گا ایک برا مرتا ہے ہزاروں برے پیچھے سیٹ سنبھالنے کو تیار ہے ایک نیک عورت مر جائے نیک مرد مر جائے اس کی جگہ لینے والے نظر کوئی نہیں آتا ایسی دنیا خالی ہو رہی تو سردیاں تھیں ملک اجاز مجھے لے گا اور میدری سے میرا تعرف کروائے وہاں میں نے بات کی اس کے بعد ماشاءاللہ یہ سارے بہت نیک لوگ تھے میں اس خاندان کو بلکل نہیں جانتا بلکل نہیں جانتا پہلے تعرف تھا تو مجھے ان میں نیکی کے آثار نظر آئے تو میں نے تھوڑی جورت کی اور میں ان کے گھر چلا گیا ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ یہ سودھ والا کام چھوڑو سنائے آپ بہت بڑے کاروباری ہیں بہت بڑا آپ کا کام ہے تو آپ سودھ چھوڑ دو تو آپ کو اللہ تعالی برکت دے گا تو انہوں نے ان کے والد صاحب بول پڑے کہ بیٹا میرا بھائی اس میں نہیں آنا چاہتا تھا میں اس کو کھینچ کے لائے تھا اب میں ادریس سے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے پہلے مجھے صاف کرو تو میں ادریس کہنے لگے جی تو چاہتا ہے راستہ نظر نہیں آتا میں نے کہا راستہ میں بتاتا کہ آج کے بعد کوئی خریداری کسی قسم کی بند کرتا گاڑی بدل لو کتنے جوڑے لے لو یہ پروپرٹی خرید لو پروپرٹی خریدنا بند کرتا گاڑیاں بدلنا بند کر دیں اور کاروبار بڑھانا بند کر دیں جتنا ہے اس پر فل سٹاپ لگاتا اب جو آپ کے پاس نفع آئے گا اس سے کاروبار نہ بڑھائیں اس سے پروپرٹی نہ خریدیں اس سے گاڑیاں نہ بدلیں اس سے آپ اپنا کرزہ اتارتے جائیں کیونکہ آپ کے نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو صاف کرے گا اس مجلس کے ایک سال تک میری ان کی کوئی ملاقات نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا میرا سفر ہے زندگی سفر نامائی بن گئی پھر میری ان کی ملاقات ایک سال کے بعد ہیں مکہ مکرمہ میں ہوئی مکہ ٹاور میں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولی صاحب ایک سال گزر گئے میں نے ایک روپے کی اینٹ بھی نہیں خرید یہ جملہ مجھے آج تک یہ آتا ہے کہ میں نے ایک روپے کی اینٹ بھی نہیں خرید اور جو اللہ مجھے دے رہا ہے میں اتار رہا ہوں مجھے دے رہا ہوں اتنے بڑے لیول پر یہ پہلا بندہ تھا جو سود سے نکلا اس کا سارا عجر ملک اجازت کو جا رہا ہے کہ میں تو ان کو نہیں جانتا تھا مجھے لے جانے والا تو وہ تھا جو کسی کے لیے ذریعہ بنتا ہے کسی نیکی کا تو اس کا عجر و ذریعہ کو بھی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے یہ اتنی بڑی اتنی بڑی ایک دعوت پہلے جب کبھی ہم میں دعوت دیتا تھا نا بات کرتا تھا تو آگے کہتا ہے آپ کے پاس کوئی موڈل تو ہے نہیں بڑے تاجر کے آپ کے پاس کوئی نمونہ تو ہے نہیں ہمیں کوئی دکھاؤ کون ہے جو سوت کے بغیر بڑا کاروار کر رہا ہوں تو بلکل چپ لگ جاتی ہے واقعی صحیح بات ہے کس کو دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر میادریس کو حمد دی انہوں نے اللہ کے حض و کرم سے اپنے آپ کو نکالا پھر اس کی بہت زیادہ اس کے لیے اشتہار چھاپے تاکہ لوگوں تک یہ دعوت پہنچے اور اللہ کے حض و کرم سے اس کا اتنا مصبت اثر پڑا کہ کتن نہیں لوگوں نے صرف اسی پر کہا بس آج کے بعد ہم بھی اس کو ختم کریں تو مجھے آج یہ بات یاد آئی جب میں آ رہا تھا ادھر نماز پڑھنے سبب بنا اجاز تو اس کا مطلب ہے یہ سارا عجل تو اس کے خاتم میں گیا دعائیوں ہم نے بھی چلے جانا ہے یہ چار کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں یہ چار کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں تبلیگ کو آپ اختیاری مضمون نہ سمجھو کہ پاس ہوگئے تا میں ٹھیک ہے نہ ہوگئے تا میں ٹھیک ہے یہ لازمی پیپر ہے لازمی یہ جو سے ایمان لازمی چیز ہے عمل لازمی چیز ہے دعوت لازمی چیز ہے سبر لازمی چیز ہے یہ چار کام کرنے والی عورت اور مرد یہ پورے کامیاب ہوں گے اللہ کی درواز واقعی کمی کتائی ہر ایک سے ہوتی ہے ہر ایک سے ہوتی ہے لیکن جو ملازم اپنے مالک کا کام ٹھیک کرتا ہوں اس کی جو انفرادی کمیہ ہے وہ مالک خود درگزر کرتا رہتا ہے یا رہا میرا کام ٹھیک کر رہا ہے میرا کام ٹھیک کر رہا ہے یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے عالم بھی تھے وعیز بھی تھے ان کے وعض میں بہت لوگ انہیں توبہ کی تو جب انہوں کے انکال کا وقت ہے تو کہنے لے گا یا اللہ ایک میرا تعلق تھا تیرے ساتھ ایک تھا تیرے بندوں کے ساتھ جو میرا تیرے ساتھ تعلق تھا اس میں میں نے نافرمانیاں بھی کی ہیں اور خیانت بھی کی ہے جو میرا تعلق تھا تیرے بندوں کے ساتھ اس میں میں نے آج تک کوئی خیانت نہیں کی میں نے تیرا پیغام ہی تیرے بندوں کو سنایا اس پر میں نے کبھی کوئی نمبر دو کام نہیں کیا میری اس دیانت کے بدلے میری اپنی جو تیرے ساتھ خیانت ہے اس سے معاف فرما تھا یہ کہہ کر ان کا انتقال ہوا تو جب وہ انتقال کے بعد خواب میں کسی کو ملے تو انہوں نے پوچھا کہا مجھے جب اللہ نے کھڑا کیا تو مجھ سے فرمایا کہ کیا کہا تھا تُو نے مرتے ہوئے کہا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ بس تیرے یہی بول مجھے پسند آیا ہے چل تیرا بیڑا پار کرتا تو ہر انسان اللہ کے ساتھ معاملے میں نماز کون اچھی پڑھ سکتا ہے ہر وقت اللہ کے ہر وقت ہر پر اللہ کا دھیان انسانی بس میں نہیں کبھی غفلت کبھی بیداری کبھی طاعت کبھی نافرمانی کبھی درد کی تمنہ کبھی کوشش مدعوہ کبھی بجلیوں کی خواہش کبھی فکر آشیانہ اسی طرح انسان کی زندگی چلتی ہے لیکن جو یہ چار کام کرتا ہوا دنیا سے جائے گا مرد و یہ عورت بہت بڑی کامیابی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا جس کو اللہ نے چھوٹی اسی صورت میں والعاصر کہہ دو فیصلہ بادوالوں کو مجھے قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر ساری دنیا کے انسان نقام ہو گئے یعنی اتنی خوفنا خبر کوئی بتا تو سہی کامیابی کا راستہ تو کہا ہاں چار کام کر لو کامیابی کیا سٹھ فکر لو ایمان بناو عمل الصالحات اپنے عمل کو درست کرو و تواصو بالحق اور میرے دین کی دعوت دو و تواصو بے صبر اور صبر کے ساتھ جم کے چلو تو تمہارے دونوں جہان کامیاب ہیں تو بھائیو ہمارا بھائی اجاز بڑا خوش قسمت آدمی تھا جو یہ چاروں کامی کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا نیکی کی ساتھ گیا اللہ کی اطاعت کے ساتھ گیا اور یہ وقت ہر انسان مر دورت پہ آنے والا ہے تو بھائیو اس سے پہلے پہلے ہم تیاری کریں اگر اسباب کے ساتھ موت ہوتی تو وہ مجھے جب بھی ملتا ہے میری بیگم کے لئے دعا کرو بڑی بیمار میری بیگم کے لئے دعا کرو بڑی بیمار یعنی وہ اس کو ہر وقت تھا یوں سمجھتا تھا بس ہون گئی ہون گئی تو ٹور آب گیا تو موت کا ایک وقت ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو بس آتا ہے اور لے جاتا ہے تو بھائیو آپ بھی ہیں مستور آتمی ہیں میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں اس کے لئے غفلت جائز نہیں ہے چالیس سال کے بعد تو خاص طور پر غافل ہونا بڑی گھاٹے کا سودا ہے تو ان چار باتوں کو سیکھنے کے لئے یہ تبلیغ کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں وقت لگاؤ اپنی عورتوں کا وقت لگاؤ اپنے گھروں میں نماز کا احتمال کرو زبان کا بول میٹھا کرو خاص طور پر زبان کا بول میٹھا کرو زبان کے میٹھے بول میں لاکھوں کروڑوں بھلائیاں شکی ہوئی ہیں اور زبان کا بول سخت اور کڑوا ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی آدمی زائے کر بٹھتا ہے تو اس کی سارے آپ نیت کرو اور کم از کم یہ جو جیتنا مجمعہ ہوا ہے ایک تو کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو وہ کاروباری معاملات میں ہوں وہ عبادات میں ہوں وہ اخلاقیات میں ہوں کبیرہ گناہوں سے اشتناب کیا جائے تو یہ بڑے بھاری اور سنگین ہیں ان تجتنرو کبائر امان پھر رمضان کا روزیں ہیں پھر اللہ نے زکاة کو فرض کیا ہے حالال کا مو زکاة دو پھر زکاة سے فال تو پھر نہ وہ کنجوسوں کی صف پھر اللہ کے نام پر دیتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو سخیوں کی صف میں شامل کر عبادت دار ہی کیوں نہ تو اپنے مال میں اللہ کا حق ہے ادا کرو خوشی سے ادا کرو رشتے داروں کو نبھاؤ رشتے ناتوں کو نبھاؤ کسی کی کمی زیادتی ہو جائے برداش کرو اللہ تعالی کے نبی کا فرمان ہے تین کام کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں تم توڑنے والے سے جوڑتے رہو تم محروم کرنے والے کو دیتے رہو تم زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے رہو جنت الفردوس میں گھر میں تمہیں اللہ سے لے کر دوں اور بھائی آپ سارا یہی کا مجمع ہو ہر مہینے تین دن آپ تبلیغ میں جاتے رہو زیادہ آپ سے نہیں مہینے تین دن باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے باقاعدگی سے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ خود ہی ساری دنیا میں پھرنے والے بنو گے صرف اتنا ہی آج میری آپ مان لیں جمعہ رات کو آپ اسماعیل مسج جائیں وہاں دو چار گھنٹے گزاریں رات گزاریں مہینے میں ایک ہفتہ مقرر کر کے آپ تین دن کے لئے نکل جائیں یہ آپ کا نکلنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب لے کر آئے پھر اپنے مستورات کا بھی وقت لگوائیں تو ان کے اندر بھی دین کا جذب ہوگا دین کی دعوت کا شوق پیدا ہوگا تو یہ تھوڑی سی باتوں کی عبریات کر لیں تو انشاءاللہ نفع بڑا ہوگا یعنی اللہ بولائے اور آدمی تیار ہو تو پھر موت سے بہتر کوئی شیک ہوئی اللہ کا بولاوہ آئے اور آدمی تیار ہو تو پھر موت سے بہتر کوئی شیک ہو تیاری نہ ہو اور پھر بولاوہ آئے پھر تو بہت بڑی حلق عمر بن عبدالعزیز بیالی سال کے عمر میں مر رہے تھے زہر دیا وہ تھے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں کہنے لگے تم تو علاج کی کہتے ہو نا اگر تم یوں کہو نا کہ میں یہ کان کو ہاتھ لگاؤں گا تو زہر کا اثر ختم ہو جائے گا تو میں اتنا کام بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنی شفاہ کے لئے میں بس اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں مجھے دنیا نہیں چاہیے اگر تیاری ہو تو موت سب سے خوبصورت پیغام بہت جاتا ہے تیاری نہ وہ پھر آکام بڑا اکھائے تو اب بھائی اسی کی روح کو انشاءاللہ ثواب پہنچے گا ہمارا یہ جمع ہونا اور خود آپ ہمارے لئے آپ کے لئے نفع ہے تو یہ ہمارے ساتھیوں کی ایک جمع جا رہی ہے کب سے بھائی اس سے کچھ نام آ جائیں بلکہ اپنے اپنی تردیب بنا کر ہر مہینے آپ تین دن لگائے کریں بولو بھائی دعا کر لیتا اللہم لکا الحمد كما انت اہلو وصلی على محمد كما انت اہلو رفع لبنا ما انت اہلو انکا اہل التقوى واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا باب النار اللہم انا نسألك من خیر ما تعلم ونعوض بکا من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انکا علام الغیوب یا اللہ ہم تیرے بندے ملک اجاز کے لئے جمع ہوئے تیرا نام تیری باتیں تیرے نبی کے تذکرے کیے یا اللہ ہم سب گواہ ہیں کہ وہ تیرا نیک بندہ تھا اور یہ چاروں کام جو تُو نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیے ہیں یہ چاروں کام کرتا ہوا تیرے پاس پہنچا ہے یا اللہ ہم سب تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں تو اس کی وقشش بھی فرما اور اس کے درجات کو بھی